اسلام علیکم میں ہوں تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بائک زون اور اس وقت میں موجود ہوں راجپوت موٹرز چیچہ وطنی پر یہاں پر اگر آپ کوئی بائک سیکنڈ ہینڈ یا نیو خریدنا چاہیں جب بیچنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھی کیمہ جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے میرے پاس اس وقت ہے سزوکی جی ڈی ون ٹین ایس یعنی سپورٹس موڈل ہے اور یہ دو ہزار پیس موڈل ہے گری کلر میں ہے ایک تو ہم اس بائک رویو بھی کر لیں گے دوسرا جو اس کی کنڈیشن ہے کرنڈ کنڈیشن وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو باہر چل جائے گا کہ یہ جو سزوکی ون ٹین ہے اگر دو سال روڈ پہ چلے تو چلنے کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے پلہاں یہ جو بائک ہے یہ فارس سیل ہے تو اگر کسی نے خرید نہیں ہو تو وہ ڈسکرپشن میں میں نمبر دے دوں گا وہاں پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا میٹر دیکھیں تو اینالوگ میٹر ہے اور نورمل سا میٹر ہے یہاں پہ صرف سپیڈو میٹر آپ دیکھنے کو ملتا ہے رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انڈیکیٹرز اور انڈیکیٹر کی لائٹ ہے فرنٹ لائٹ اور نیوٹر کی لائٹ ہے اور یہ گاڑی تقریباً چھ ہزار پانس سو پاسٹھ کلومیٹر جو ہے وہ چل چکی ہے تو ہینڈل بار لیفٹ سائیڈ پہ ابھی تک جو ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو ہائی لو بیم کی آپشن ملتی ہے یہ والی اور بٹن اس کے میں نے دیکھیں کافی اچھے ہیں اور سوفٹ بھی ہیں جو انڈیکیٹر کے بٹن ہے لیفٹ اور رائٹ انڈیکیٹر اور اگر ترمیان سے آپ پریس کریں گے تو انڈیکیٹر آف ہو جائے گا نیچے اس کے جو ہے وہ آپ کو ہارن کا بٹن ملتا ہے اور آل سزوکی کی یہ جو بائیک ہے جو کافی اچھی کنڈیشن میں ہے ابھی تک فرنٹ پہ یہ ڈپر کی آپشن ہے جو کافی اچھی آپشن ہوتی ہے خاص طور پر ٹرائفک میں اور رات کے وقت فرنٹ لیور جو ہے یہ بہت سوفٹ ہے کافی اور اس کے اوپر وہ ایک گریپ سی بھی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی مطلب اچھا بھی نظر آتا ہے اور فیلنگ اس کی کافی اچھی نظر آ رہی ہے بائیک کنڈیشن جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے کافی اچھی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو رائٹ سائٹ پہ تو ایک تو ہمیں یہاں پہ جو ریٹ بٹن نظر آتا ہے یہ آن آف کا بٹن ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس بٹن ہے یہ آپ کی فرنٹ جو بیم ہے اس کے لیے آن آف کرنے کے لیے اور نیچے اس کے سیلف سٹارٹ کا بٹن ہے چونکہ یہ بائیک جو ہے یہ سیلف اور ایک سٹارٹ دونوں آپشن میں آئی ہوئی ہے تو یہ فرنٹ پر ایک کلیور اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے وہ کور کروایا گیا ہے اچھا جی ایک نیشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک نیشن کی جو اچھاپی والا آپشن ہے اس میں آپ کو ملتا ہے اور ایک تو آپ یہاں سے ہینڈل لاؤگ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بائیک جو ہے ظاہر ہے وہ آپ آن آف بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پارکنگ لائٹ بھی یہاں سے ہو سکتے ہیں فیول ٹیک اس کا گری کلر میں ہے کیونکہ بائیک جو ہے وہ گری کلر میں میرے پاس ہے تو کافی شاندار کلر ہے اس کی کوالٹی ابھی تک دیکھیں دو سال روڈ پر رہنے کے بعد سے کریچ لیسس کا فیول ٹیک ہے اور اس کی پینٹ کی جو شائننگ ہے وہ خاص طور پر وہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر اس کی ہم فیول ٹیک کی کپیسٹی کی بات کر لیں تو نو لیٹر پیٹرل جو ہے وہ آپ اس کے دل سکتے ہیں اور ایورج اس کی تقریباً جو ہے وہ کمپنی تو کلیم کرتی ہے فورٹی فائیو کلومیٹر پر لیٹر لے کر یہ تقریباً ہے فورٹی کے راؤنڈ باؤٹ اور باقی آپ کے چلانے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بائیک کو کس طریقے سے چلاتے ہیں تو فیول ٹیک اس کا جو ہے اگر سائٹ پہ آپ دیکھو تو سزوکی کا سٹیکر لوگو اور سارا کچھ جو ہے وہ ابھی جنمن کنڈیشن میں ہے اور بلکل پرفیکٹ اس کی اوپر کوئی کسی قسم کا سکریچ بھی نہیں ہے اور شائننگ آپ دیکھو تو دو سال بعد بھی جو شائننگ ہے وہ بڑی پرفیکٹ شائننگ جو ہے وہ جہاں پہ نظر آ رہی ہے سائیڈ کور دیکھیں تو یہ بھی سکریچ لیس ہے تو اس کی جو ٹینکی ہے اپٹرول والی وہ بھی انہوں نے ایرادائینامیک ڈیزائن اس کا اوبرال مورسیگل کا بنا ہوا ہے ایرادائینامیک اور بڑی مطلب زبدست جس کی وجہ سے آپ کی سپیڈ اور بیک اور ساری چیزیں بیسٹ ہو جاتی ہیں سیٹ جو ہے یہ کمفرٹ میں آ دیتی ہے تو کمفرٹ لیول سیٹ کا جو ہے وہ میں نے چیک کیا ہے بڑی سوفٹ سیٹ ہے اور سٹیئر ٹائپ سیٹ ہے اس کے اوپر دو بسنجہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کھلے ہو کے بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے لوکل سفر کرنا ہے یا لانگ پہ بھی جانا ہے تو یہ بیسٹ سیٹ ہے کمفرٹیبل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس میں تو آپ تھکتے نہیں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے اسی طرح اگر آپ بیک پہ دیکھیں تو یہ بیک پہ اوپر چونکہ یہ مطلب گریلو ٹائپ کی موڈ سیکل ہے دومیسٹک موڈ سیکل بنائیں گے یہ تو بیک کے اوپر یہ ایک آپ کو بڑا مضبور سا کیریئر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بھی اگر آپ چاہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لوڈ کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر آپ اسے زیادہ رکھیں گے تو ظاہر ہے پھر ڈیمج ہو سکتا ہے بیک سسپنشن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بیک پہ جو سسپنشن ملتی ہے وہ سونگ آرم کوائل سپرنگ آئل سپرنگ پری لوڈڈڈ اور سب سے بڑی مزے کی بات جو اس میں ہے وہ ہے فائی ویز اڈیسٹمنٹ یعنی آپ روڈ کے لحاظ سے اس کو اڈیسٹ کر سکتے ہیں بیک انڈیٹکیٹر جو ہیں ان کی کوائلٹی ابھی تک کافی اچھی ہے فلیکسیبل ہیں یعنی یہ آسانی سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں اور کلر بھی دیکھیں آپ ابھی تک جنرل کلر ان کا بیک ٹائر جو ہے وہ ٹو پوائنٹ سیونٹی فائی ہے اور سیونٹین انچ کیس کے اندر جو ہیں وہ الائر ایم میں استعمال کیے گئے ہیں اور مطلب اور کنڈیشن اگر اس کی ہم دیکھیں بیک ٹائر کی تو وہ کافی اچھا ہے جنرل کا یہ ٹائر ہے اور گوڈی آپ دیکھو تو ابھی تک بلکہ چین منحالت میں کیونکہ بائیک جو ہے ہے تو دو ہزار بیس موڈل لیکن چلی صرف چھ ہزار کلو میٹر ہے تو کنڈیشن وائز جو ہے بائیک کافی اچھی کنڈیشن ہے اس کی اسی طرح اگر آپ چین کور اس کا دیکھ لیں تو چین کور جو ہے اس کے اوپر ہے ایکسٹریم کا بڑا خوبصور سا لوگو جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی لیمینیشن کروائی گئی ہے بلیک اور ریڈ اور وائل کمبینیشن کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا ایکسٹرا مجھے لگا ہے باقی یہ بیک فوٹ ریس دیکھ لیں آپ اس کی مطلب کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے چین کور کے اوپر بھی کوئی سکریچ نہیں ہے صرف وہ اوپر لیمینیشن کی گئی ہے انجن اس کا بائیک کا جو جی ڈی ون ٹین ہے وہ فور سٹوک ہے ائر کولڈ ایس او ایچ سی انجن ہے اور سلنڈر اس میں ایک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ڈسپلیسمنٹ اس کی جو ہے وہ ون تھرٹین ہے کمپریشن ریشو جو ہے اس کا وہ نائن پائنٹ فائی ون ہے بورو سٹوک جو ہے وہ فیفٹی ون بائی فیفٹی فائی ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ سیلف ہے اور الیکٹرک اور ایک سیلف جو ہے وہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں سٹارٹ سسٹم اس کا جو ہے اگنیشن ٹائپ اس کی سی ڈی آئی ہے اور یہ اس کے علاوہ اس کا جو کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وہ سیلور کلر یہاں بھی ہمیں ملتا ہے جبکہ اوپر جو ٹیک ہے اس کا وہ گری کلر میں تھا فیول گیج میں نے دیکھی ہے چیک کر کے سوفٹ ہے اچھی ہے کنڈیشن اس کی واقعی بائی کی اوورال لیندھ جو ہے وہ نائنٹین ہنڈر ایم ایم ہے اور اوورال ویرث جو ہے اس کی وہ سیون فیفٹی ایم ایم ہے ہائٹ بائی کی جو ہے وہ ون تھوزن فیفٹی ایم ایم اور گرون کلیرنس اس کی جو ہے وہ ای ون فورٹی ہے وہ اچھی ہے مطلب اگر آپ کوئی کوئی روڈ بمپی روڈ ہو اس کے اوپر آپ ریول کرے تو بائیک نہیں جسے نہیں لگ سکتی فرنٹ سسپینشن کی اگر ہم بات کرے تو ٹیلیسکوپک ہے ٹیلیسکوپک اس کی فرنٹ سسپینشن ہے کافی اچھی ہوتی ہے اور فریم اس کا جو ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہے اس کے اندر ایک جو مزے کی چیز ہے وہ بیلنسر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی پائیک میں وائبریشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سیونٹین انچ الائرم فرنٹ کے اوپر اور جو فرنٹ ٹائر ہے اس کا سائز جو ہے اگر وہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہے ٹو پائنٹ فیفٹی سیونٹین انچ اور فور پلائی کا ہے بیک پہ جو تھا وہ سکس پلائی کا تھا تو ابھی تک آپ دیکھیں ریم جو ہے وہ بالکل دانے کی طرح چمک رہے ہیں سلور کلر ہے لیکن بہت اٹریکٹیو خوبصورت سکریچ لیس اور سائیڈ ڈارپ دیکھیں اس کا بھیو صرف تھوڑی سی ڈسٹ وغیرہ ہے باقی اوپرال بائی کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی اچھی ہے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھو تو فرنٹ میں ہیلو جنبل دیا گیا ہے اس کے علاوہ پارکن لائٹ ہے جھوٹی سی ہے کس میں ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ ایک لائٹ اور بس کے اندر انسٹال کی گئے یہ کافی اچھی ہے سامنے ماشاءاللہ بھی لکھو یہ فری میں آپ کو مل جائے گا انڈیکیٹر فرنٹ والے وہ یہ سیم ایز بیک جیسے آپ نے بیک پہ دیکھیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا فریم اس کا جو ہے وہ بڑا ہی زبردست مجھے لگا ہے اور اس کی ویلڈ کوالٹی بڑی اچھی ہے کمفرٹ کے لحاظ سے بائی بہت ہی اچھی ہے خاص طور پر اس میں کمفرٹ میں دو تین چیزیں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں ایک تو اس کی سیٹ اس کی میں نے آپ کو بتایا جیسے پہلے بھی کہ ایک بڑی کمفرٹیبل سیٹ ہے یہ ٹول باکس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ ٹول بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو ایک تو سیٹ اس کی جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہے لانگ جنی آپ اس پہ کر سکتے ہو دوسرا جو اس کے جو فرنٹ اور بیک سسپنشن ہے وہ دونوں بہت ہی اچھی ہیں دیسرا جو ہے بلینسر اس کے اندر انسٹال ہے جس کی وجہ سے وائبریشن جو ہے وہ بائک میں نہیں ہے تو وائبریشن نہ ہو تو بائک جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے تو اگر آپ اس کا اگزاوز دیکھیں تو بلیک کلر میں اور اس کے اوپر کروم کی جو ہے وہ پٹی دی گئی ہے ایک اور سیلف سٹارٹ دونوں ہی آپشن جہاں پہ ہیں اور اچھا اس کا اگر وزن ہم دیکھیں تو وزن اس کا جو ہے بائک کا وہ تقریباً ایک سو آٹھ کلو گرام ہے ڈرائیو ایٹ یعنی اس کے اندر اگر آپ فیول ایڈ نہیں کریں گے بغیر فیول کے ایک سو آٹھ کلو کی یہ بائک ہے تو اوورال بائک جو ہے یہ بلڈ کوالٹی اس کی اچھی ہے اس کی کلر اچھا ہے اس کی شائننگ اچھی ہے بیک پہ آپ کو نورمال سے ایک لائٹ مل جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو بیک پہ وہی اس کے اندر دو ہزار بائیس موڈل بھی آ گیا ہے اب تو آپ کو پتا ہے اور دو ہزار بائیس جو ہے وہی دو ہزار تئیس موڈل ہوگا تئیس میں کوئی نیا موڈل نہیں آنے والا یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں دو ہزار بائیس ہی تئیس والا ہوگا تو اس کی قیمت جو ہے وہ نئے موڈ سیکل کی وہ تقریباً دو لاکھ چوالیس ہزار ہے تو یہ بائک جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہو بلکل فریش کنڈیشن میں ساف ستری ہے تو یہ ایک لاکھ اسی ہزار بیس کی دیمانڈ ہے اگر آپ انٹسٹڈ ہوں تو میں انڈسکرپشن میں لیچے نمبر دے دوں گا وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں کنڈیشن اور ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے بلکل فریش بیس ہے دانہ بیس ہے اور اگر آپ اس کو فرانٹ پیک اوپر آگے بیچ جہاں سے بھی دیکھیں گے آپ کو اس کی لک جو ہے وہ بڑی فریش نگر آئے گی امید ہے جی بائی کا یہ ریو سزکی جی ڈی ون ٹین ایس جو سپورٹس موڈل ایس کا ریو آپ کو پسند آیا ہوگا جی اور مزید اگر کوئی آپ معلومات لینا چاہیں تو آپ کمنٹس کے اندر لکھ لیں یا ڈسکرپشن میں جو نمبر ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ